جہاں جہاں سے بھی آپ لوگ آج تشریف لائے ہو میں تہے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں محمد نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ہمارے شیر جوانوں کے ساتھ خطاب کیا میں سیف خوکر صاحب اور فیصل خوکر صاحب افضل خوکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کنونشن کے لیے اپنے گراؤن میں جگہ بھی دی دعوت بھی دی اور ارینج بھی کیا سارا ماشاءاللہ اور سب سے پہلے میں آتف رعوف ہمارا جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے اور ہمارے جو کاشیف سابر صاحب ہیں پنجاب کے ہیڈ کہا ہیں جی ہاتھ کھڑا کریں کہا ہیں کاشیف سابر صاحب کاشیف ادھر آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو آکے کاشیف سابر صاحب خورم بھٹی کدھر ہے سندھ کا پریزیڈنٹ جو ہے خورم بھٹی کدھر ہے خورم آ جاؤ خورم آؤ بیٹا کھڑے ہونا ادھر میرے ساتھ کھڑے یہ خورم بھٹی سندھ کا ہمارا سوشل میڈیا ٹیم ہیڈ ہے اور پھر کدھر ہے عالمگیر جی عالمگیر کی تو آج بڑی تعریف ہو گئی اب کیا کریں عالمگیر آ جاؤ آ جاؤ اور یہ عالمگیر ہے ہمارا کے پی کے کا سوشل میڈیا ٹیم ہیڈ اور زیشان کدھر ہے زیشان ادھر آؤ یہ زیشان جو میرا بیٹا بھی ہے میرا دائیں ہاتھ بھی ہے میرا بازو بھی ہے اور سوشل میڈیا کا روح روان بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ سعد بن نعیم حمزہ رزوان بلال رزوان سفدر لغاری عدیل علی خان عمران شاہین آسم محمود اور تہمہ سب یہ میرے بچے یہ سارے ادھر کھڑے ہو ذرا آ کر لائن میں کھڑے ہو جاؤ میں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پارٹی سے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا لیکن گلگت بلتستان ہو یا کے پی کے ہو یا کوئٹا ہو یا سندھ ہو یہ بچے ہر جگہ پی ایم ایل این کی کوریج کے لیے موجود رہتے ہیں میرے بھائیوں ذرا ہاتھ اٹھا کے تالی بجاؤ ان سب کے لیے اور ان کے بارے میں یہ بتا دوں گلگت بلتستان میں جب میں سوشل میڈیا سوری جب میں مسلم لیگ نون کی کیمپین چلا رہی تھی میری اگلی گاڑی میں کھلی جیپ میں یہ بچے سردی کے موسم میں کوریج کے لیے بیٹھے ہوتے تھے میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں بدر شہباز جو کہ ہمارا بہت زبردست بچہ ہے اور یہ ساری انتظامات جو میاں صاحب کی سپیچ کے ہیں وہ بچہ پیچھے سے بیٹھ کے کرتا ہے ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں بدر کہا ہو بھئی بدر آجاؤ اور اس کے علاوہ میرا ایک ایک بھائی بیٹا بہن بیٹی جو یہاں پر موجود ہے سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا پھر گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سکرینز پہ یا اپنی موبائل سکرینز پہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے بہر مسلم لیگ نون سوشل میڈیا اور نواز شریف کے بیانیے کا پرچار کرتا ہے میں آج ہر اس شخص کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہوں یہ بدر شہباز ہے اس کے لیے بھی تالیا پیز اور ان میں سے ان میں سے کچھ لوگ شاید مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے لیکن میں ان سب کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہوں اسی طرح یہ سائمہ فاروق ہے سانیہ ہے ہنا بٹھ ہے یہ سب سوشل میڈیا پہ جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے کام کرتے ہیں میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ مسلم لیگ نون سوشل میڈیا جو ہے اس کی ذمہ داری مجھے سات آٹھ سال پہلے محمد نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دی تھی تب یہ ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا اب میں یہ فخر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک پاکستان میں کی سیاسی جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ سب سے بڑا قداور درخت بن گیا ہے ماشاءاللہ اور اس تناور درخت کی چھاؤں میں آج مریم نواز بیٹھی ہے ماشاءاللہ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا سیل جو ہے اب وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے پاکستان کے جس شہر میں بھی میں جاتی ہوں چاہے وہ جلسہ ہو جلوس ہو وہاں مجھے پہلی صفوں میں پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کے لوگ نظر آتے ہیں پہلی پانچ چھے لائنز میں صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور میں میاں صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیانیے کو جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا لے کر چلا ہے اس کی مثال کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی جب یہ نواز شریف کے خوف سے نواز شریف کے سچ کے خوف سے جب نواز شریف کی آواز بند کرتے ہیں تو لاکھوں نون لیگ کے سوشل میڈیا کے ممبرز اور کارکنان نواز شریف کی آواز بن جاتے ہیں اور اسی سوشل میڈیا کی بدولت اسی سوشل میڈیا کی بدولت نواز شریف کی آواز سے خوف زدہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کی آواز بند کر دی ہے اسی آواز کی بدولت آج نواز شریف کی آواز صرف نواز شریف کی آواز پاکستان کے کونے کونے میں گونج رہی ہے ماشاءاللہ اور نواز شریف کے بیانیے پر پہلی مہر کس نے لگائی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا نے اور پھر وہ آواز پاکستان کے عوام کی آواز بن گئی میں آپ کو سب کو چاہے وہ مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کا میمبر ہے یا نہیں ہے میری اس سے جذباتی وابستگی ہے اور میں آپ سب کو میں آپ سب کو چاہے وہ ٹوٹر کا سوشل میڈیا میمبر ہو یا وہ فیس بک کا سوشل میڈیا میمبر ہو یا وہ انسٹیگرام کا سوشل میڈیا میمبر ہو یا وہ ٹک ٹاک کا سوشل میڈیا میمبر ہو میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور سب کو شاباش دیتی ہوں شاباش اچھا میربانی بہت میربانی بہت میربانی آپ کی اب ذرا اب ذرا اب ذرا چند باتیں چند باتیں بہت سیریس باتیں جن کا کرنا ضروری ہے میں آپ سے ریکویس کرتی ہوں مجھے پتا ہے آپ کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے اور نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سمجھتی ہوں جانتی ہوں لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو اس وقت کرنی بہت ضروری ہیں پاکستان کا نوجوان جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے کارکن بھی شامل ہیں ان کا کردار صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے آپ سب کو یہ دراغ ہے شعور ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک میں آج جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک میں آج جو ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے جانتے ہو نا یہ سب دیکھو دیکھو ریاست کے کئی ستون ہوتے ہیں اگزیکٹیو ہوتا ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے جو ڈشری ہوتی ہے سب سے پہلے ذرا حکومت اگزیکٹیو کی بات کر لیتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب نواز شریف کی حکومت نواز شریف سے چھینی گئی اور ایک اقامہ پر نواز شریف کو باہر کر دیا گیا آپ کے نمائندے نواز شریف کو آفس سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا ایک ایکسپائیڈ اقامہ کے اوپر ایک ایکسپائیڈ اقامہ کے اوپر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کر کر یہ جو نالائک اور نائہل اور سیلیکٹڈ حکومت ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی ہے تو آج بتاؤ ایک پیج پر ہونے کے باوجود اس بس کو جو روز جلتی بھی ہے اور دھکا بھی لگانا پڑتا ہے اس بس کو جس کا ڈرائیور یہ سیلیکٹڈ ہے یہ بس چل نہیں رہی پاکستان مجھے ہاتھ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ پاکستان چل رہا ہے آج پاکستان چل رہا ہے آج حکومت چل رہی ہے آج روز صبح جب آپ اٹھتے ہو تو سب سے پہلی خبر کیا ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے ابھی جو میاں صاحب نے بات کی تو مجھے یہاں سے اندازہ ہوا ایک آواز آئی کہ پہلے سو روپے میں ادھر ادھر سے مجھے کہیں آواز آئی تھی کہ پہلے سو روپے میں ہانڈی روٹی ہو جاتی تھی اب ہوتی ہے اب ہزار روپے میں بھی ہوتی ہے بھئی جب روٹی تیس روپے کی ہو گئی ہو تو ایک گھر میں جس میں آٹھ دس کھانے والے وہ اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں گے اور گیس کا حال دیکھ لو گیس آنے ہی رہی لیکن بل آرہے ہیں بہت بڑے بڑے ایک خاندان جس کا پچیس ہزار روپےہ مہینے کی آمدن ہے اس کو پچاس ہزار روپے کا بل آرہے ہیں بجلی اور گیس کا اور پھر اور پھر ایک منٹ ایک منٹ وہ پتہ ہے نا کون کہتا تھا کون کہتا تھا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا کون کہتا تھا آج سبز پاسپورٹ کی عزت تو کیا ہونی تھی پوری دنیا کے ملکوں نے پاکستان کی فلائٹ سی بین کر دی ہیں اور ملکوں نے کوئی کہتا تھا نا کوئی یہ کہتا تھا نا کہ ہالنڈ کا وزیر آزم سائیکل پہ جاتا ہے تو کہاں ہے آج وہ وزیر آزم جو سائیکل پہ جاتا تھا آج آج وہ جالی وزیر آزم جب کسی شہر میں آتا ہے تو عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر ان کا پورا شہر کا شہری سیل کر دیا جاتا ہے بھئی بھئی تمہیں کیا خطرہ ہے خطرہ تو نواز شریف جیسے حکمران کو تھا جس نے جب اقتدار سنبھالا تو ہر روز ملک میں دھماکے ہوتے تھے اور ہر روز ملک پہ ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دو جنگیں لڑی کون سی جنگیں ضربِ عزب اور رد الفساد اور پھر بھی وہ جنگیں بھی لڑ رہا تھا پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کر رہا تھا اور عوام کے درمیان موجود بھی ہوتا تھا آج اس جالی اور ڈرپوک وزیراعظم کو کہو ذرا عوام کے درمیان دو منٹ نکل کر تو دکھائے اور اور ملتان کی ملتان کی میری ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ وہ جو تقریر تھی نا لیکن بندہ بہت ایماندار ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایلن جی ایلن جی اس نے باہر سے منگوانی تھی وہ اس لیے دیر سے منگوائی کیونکہ اس کے ان دوستوں کا جو اس کے گھروں کی اور کچن کے اور پارٹی کے خرچے چلاتے ہیں کیونکہ ان کے فرنس آئل پلانٹس ہیں اور فرنس آئل پلانٹس سے جب یہ بنتی ہے تو عوام کو مہنگی ملتی ہے جانتے ہو کہ ایک سو بائیس ارب کا نقصان ہوا آپ کا اور یہ ایک سو بائیس ارب کا نقصان جو ہے یہ کس کا ہوا آپ جو اپنی خون پسینے اور میند کی کمائی سے جو ٹیکس دیتے ہو وہ ان کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے لیکن بندہ بہت ایماندار ہے بجائے اس کے کے عوام کو سستی بجلی ملتی اس کے کچن کا خرچہ چلانے والے دوستوں کو فائدہ ہوا لیکن بندہ بہت ایماندار ہے اور وہ اعلیٰ عدلیہ کی بات سنی تھی نا سپریم کورٹ نے کہا کہ بلین ٹری سنامی کے درخت کہاں لگے ہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آرے لگتا ہے سارے درخت بنی گالا میں لگ گئے ہیں لیکن لیکن بندہ بہت ایماندار ہے اب مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کل مجھے میری دادی کا افسوس کرنے ایک بزنس مین آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بزنس جو ان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے الین جی کی ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے کہا جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ایک کے بعد ایک جہاز الین جی لے کر سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا تھا اور وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج الین جی کے انتظار میں ساری انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں الین جی ملے اور پھر اور پھر آ جاؤ اور پھر آ جاؤ ذرا ہسپتالوں کی طرف آج صبح جب میں نے پڑھا کون یہ کہتا تھا کہ موٹر وے بنانے سے قومیں نہیں بنتی ہسپتال اور سکول بنانے چاہیے تو مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا بتانا کہ پورے پاکستان میں ایک صبح چھوڑی دو پورے پاکستان میں کیا اس جالی حکومت نے ایک بھی ہسپتال بنایا اور آپ کو پتہ ہے میں صبح پڑھ رہی تھی کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ کے پی کے میں ہے وہاں پر آج آکسجن کے سلنڈرز وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ساتھ کرونا میں مبتلا فراد جاں بہک ہو گئے ہے کوئی اس کو پوچھنے والا کوئی اس کو آئینہ دکھانے والا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے دعوے آج کہاں گئے ہسپتالوں میں لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ اگر سٹریچر چاہیے یا ویلچیر چاہیے غریب مریض کو اس کو بیس روپے دینے پڑیں گے بیس روپے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لہور کا شہباز شریف نے چلڑن ہسپٹل بنایا تھا اس میں سو بچے صرف فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے سو بچے کیونکہ جو پنجاب حکومت اس کو شہباز شریف کے وقت میں گرانٹ دیتی تھی وہ ظالم حکومت میں وہ گرانٹ ختم کر دی گئی اور یا سوچو ان ماں کا حال سوچو میں بھی ماں ہوں میرے بھی بچے ہیں سوچو کہ کسی ماں کے بچے کا اس لیے انتقال ہو جائے کیونکہ ہسپتال کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر اور پھر یہ میری میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں law and order کا یہ حال ہے کہ وہ یاد موٹر وے پر وہ جو ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی کا واقعہ ہوا تھا یاد ہے نا وہ ساری خواتین مجھے بتائیں کہ وہ بیٹی قوم کی پاکستان کی بیٹی کی بے حرمتی کا واقعہ کس کس کو یاد ہے اس کے بچوں کے سامنے اس کی بے حرمتی کی گئی اور ان کے حکومتی اہلکار کہتے ہیں کہ بھئی اس عورت کو کیا ضرورت تھی رات کو اکیلے گھر سے نکل لیں گی اور یہ جو حکومت ہے کہتا تھا میں نو دن میں نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا اور یہ جو کرپشن ختم کرنے کے دعوے ہیں نا ابھی یہ جو ابھی دیکھنا ابھی دیکھنا میں آسن سلیم باجوا کا نام دوں گی تو میڈیا مجھے میوٹ کر دے گا آپ جانتے ہو کل کازی فائز عیسیٰ کازی فائز عیسیٰ کو جانتے ہو کل کازی فائز عیسیٰ نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ آسن سلیم باجوا کی اہلیہ کی تیرا کمرشل تیرا کمرشل اور پانچ رہائشی پروپٹیز امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی بھئی بھئی ذرا ہے کسی کوٹ میں اتنی حمد نواز شریف جیسے تین دفعہ کے وزیراعظم کو جو اپنی بیٹی سمیت دو سو پیشیوں میں اس نے بھگتا اس انتقام کو اپنے باپ سے لے کر اپنے بوتے تک تین نسلوں کا حساب دیا ہے کسی میں اتنی حمد کہ آسیم سلیم باجوا کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم لاکھ روپیہ تنخوا لینے والے وہ بھی قوم کے پیسوں سے تمہارے پاس اتنی اربوں روپے کی پراپٹیز کہاں سے آئیں اور ایک بات ابھی آپ سب نعرہ لگا رہے تھے نا آسیم باجوا رسیدے دو تو کوئی رسیدے مانگے یا نہ مانگے وہ نیب کا چیئرمن کہتا تھا تھا کہ میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں تو اب اس کو آسیم سلیم باجوا کا فیس نظر نہیں آرہا نیب اس سے رسیدے مانگے یا نہ مانگے ایف آئے اس سے رسیدے مانگے یا نہ مانگے کوئی جالی حکومت اس سے رسیدے مانگے یا نہ مانگے پاکستان کی عوام آسیم سلیم باجوا سے رسیدے ضرور مانگے گی ذرا نعرہ لگاؤ نا آسیم باجوا رسیدے دو آسیم باجوا آسیم باجوا آسیم باجوا آسیم باجوا ابھی ابھی مجھے عطا تار عطا میرا چھوٹا بھائی جہاں باز مسلم لیگ نون کا یہ مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کی آواز میڈیا پہ میوٹ کر دیئے دیکھو دیکھو میں آج میں آج آپ کے تھروں ایک منٹ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کے تھروں میڈیا کو بھی پیغام دینا چاہتی ہوں میڈیا کو پیغام دینا چاہتی ہوں یہ حکومت بہت چالاک ہے اس نے ایک میڈیا ہاؤس کو دوسرے میڈیا ہاؤس سے لڑا دیا ہے ایک 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 ریٹائیڈ افسر کا نام ٹی وی پر چلا سکے اور جو چینلز جو چینلز دباؤ کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں یا جو چینلز اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں ان کے سربراہوں کو نیب کی ڈیٹینچل سیلز میں پینک دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے نا آپ کو پتا ہے نا کہ جو جیو کے سربراہ ہیں آج کل جیو بہت ہمارے خلاف ہیں مگر مجھے سب سمجھ آتی ہے کہ پریشر اوپر سے ہے اور سب چینلز آج ماننا پڑتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے وہ مجبور ہیں لیکن اس کیا صدا اس طرح مجبوری میں بیٹھے رہو گے پاکستان کے جتنے بھی آنریبل آنکرز تھے جو سچ اور حق کو بولنے کی طاقت رکھتے تھے ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ان کے چینلز کو یہ کہا گیا کہ اپنے فلا فلا آنکر کو جو بہت بولتا ہے اس کو باہر نکال دو ورنہ ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے اور چینلز بند بھی ہوئے وہ سب آج چھوٹے سے لے کے بڑے صحافی آج قیدوں میں ہیں اپنے نوکریوں سے ہاتھ دو بھیٹے اور اسی طرح دن بہاڑے مطی اللہ جان غائب ہو جاتا ہے علی عمران غائب ہو جاتا ہے اور یہ سب گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور جالی وزیراعظم ٹی وی پر آ کر کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کس نے اٹھا لیا بھئی اگر تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ کراچی پہ تھا کس نے کیپٹن سفدر کو اغوا کیا کس نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا کس نے ان صحافیوں کو اٹھایا تو پھر تمہارا نام مسٹر خامخہ کیوں نہ رکھ دے پاکستان کی عوام تو میں میں آج پاکستان کے میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اچھا کچھ ایسے چینل بھی ہیں جنہوں نے میوٹ نہیں کیا سب مل کر ان چینل کو سلام کریں ساتھ ساتھ خبریں آ رہی ہے ہمارا میڈیا سیل بھی بہت تیز ہے ماشاء اللہ اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج ہم اس میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کب تک ہاتھ جوڑ کر مار کھاتے رہو گے کب تک کب تک یہ برداشت کرو گے کہ حق اور سچ بات کہنے کے لیے تمہارے گھروں سے دن دہارے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں براڈ ڈی لائٹ میں تمہیں سڑک پہ گسیٹ تے وے اٹھا کر ڈالوں میں ڈالیں اور تمہیں ایسی جگہ لے جائیں کہ واپسی پہ تمہیں یہ کہنا پڑے دو دن کے بعد کہ بھئی میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا تھا تو میڈیا بھی میڈیا بھی کسی کا آلہ اکار بننے سے انکار کر دے تو میں دیکھتی ہوں کس کی حمت ہے اسی طرح اسی طرح میں پاکستان کی جڈشری کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں ابھی آپ کو پتا چلا نا کہ ارشد ملک صاحب اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے وہ بھی اچانک اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے بھئی آپ کو یاد ہے جب میں نے ارشد ملک کی وہ ویڈیو چلائی تھی ایک پریس کانفرنس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں کتنے خفیہ رکھ کر میاں صاحب تب کوٹ لگ پر جیل میں تھے تو میں نے چپ چپ خفیہ طور پہ وہ اناؤنس نہیں کیا سب پوچھتے رہے کہ پریس کانفرنس کس لیے رکھی ہے تو نواز شریف کو جھوٹی سزا دلوائی گئی اور میں آج آپ جانتے ہو نا کل کازی فائز عیسی صاحب نے پیٹیشن دائر کیے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مشتمل تھا اور جو پچھلے چیف جسٹس جسٹف آصف سعید خوصا وہ اور انہوں نے مجھے ایک سٹریٹیجی کے تحت یہ کہا کہ آپ کے خلاف تو ریفرنس آنے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے آپ ریٹائر ہو جائیں اور استیفہ دیں اور گھر جائیں جس طرح نواز شریف کو یہ دراتے تھے نواز شریف جب وزیراعظم تھا تو اس کو کہتے تھے یہ کر دو یہ کر دو ورنہ پینیما میں ہم کچھ کر دیں گے اور پھر جب پینیما آ گیا تو کہا چپ کر استیفہ دے کے گھر چلے جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا شاب باش ہے نواز شریف کو کہ اس نے ظلم اپنے اوپر نواز شریف کو شاب باش ہے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت ان کی بات سے انکار کیا تو پیچھے پیچھے کیا آ رہا ہے وہ تین دفعہ کا وزیراعظم تھا اس نے کہا کچھ بھی کر لو پاکستان کے عوام نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے پاکستان کے عوام کے علاوہ میں یہ حق کسی کو نہیں دوں گا کہ اس کرسی سے مجھے اٹھائے تو میں ججز کو میں اپنی معزز عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان احکامات کو مانتے ہیں تو پچھلے جو دو چیف جسٹسز کا حال ہوا ہے جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب اعترامن یا ان کے خوف کے مارے ان کو سلام کرتے ہیں جب وہ کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا بھی روہ دار نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے دو سال اپنے تین سال نکال جائیں تو آپ کہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں کامیاب وہ انسان ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کو لوگ یاد کریں اور کہیں کہ بندہ بلکل ٹھیک تھا بندہ بہادر تھا جیسے آج ان کا کیا نام ہے جو فورت ہوئے جسٹس پشاور والے وہ جو سیتھ وقار صاحب ہیں آپ دیکھ لے فرق دیکھ لے لوگوں میں سیتھ وقار صاحب پشاور کے چیف جسٹس جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی فانسی کی آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن جب بھی تاریخ ان کو یاد کرے گی ان کا نام سنیری حروف میں لکھا جائے گا اور ذرا یہ بھی سوچ لو کہ یہ چیف جسٹس جو ابھی گھر گئے ان کو عوام کس نام سے یاد کرے گی تو میں ججز سے بھی یہ ریکویس کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو پریشرائز کرنے والوں کے چہرے عوام کو نظر نہیں آتے وہ بہت چالات لوگ ہیں وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تاکہ ان کے چہرے عوام کو نظر نہ آئیں عوام کو ججز کے چہرے نظر آتے ہیں اور وہ ججز کے کرداروں کو ججز کی جو نوکری ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں تو اگر ججز بھی انکار کر دیں کہ چاہے وہ قاضی فائز عزیسہ کا کیس ہو یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جس نے کہا تھا کہ مجھے آکر کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل مت دینا ہماری دو سال کی میند بیکار ہو جائے گی اب وہ بچارہ کب سے انتظار میں ہے کہ اس کو انصاف ملے اب سنائے کہ ان کی پیٹیشن بھی لگ رہی ہے تو دعا کرو کہ ہمارے جو آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں اللہ تعالی ان کو سرخرو کرے ان میں سے کسی جج کو میں نہیں جانتی لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہو پاکستان میں انتقام پر نئی انصاف پر فیصلے ہوں اور کوئی جج جس کی فائل ان کے پاس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کے پاس ہوتی ہے وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے اور پھر ابھی میں اپنے ایم ایم ایز اور ایم پی ایز سے مل کر آئی ہوں کچھ دن ہوئے تو ایک ایم پی ای نے جو ٹکٹ ہولڈر تھا وہ محکمہ زراعت والی بات یاد ہے نا کہ ایک بچارے کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ملی وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور آدمی تھا اور اس کی جیت پکی تھی اس کو یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر دو دو ہزار اٹھار میں اس نے کہ میں تو نہیں کروں گا میں کیوں کروں تو اس نے کہ تم آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جاؤ اس نے کہ بھائی میری جماعت مسلم لیگ نون ہے میں بے وفا آدمی نہیں ہوں تو میں کیوں ٹکٹ واپس کر دوں اور آزاد کھڑے ہو جاؤ تو اس کے موں پہ ان لوگوں نے تھپڑ مارے اب مجھے یہ بتاؤ میں سارے پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مخاطب ہوں مجھے بتاؤ کہ آپ کی یہ اب آپ کا فیوچر ہے کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں بیچنے سے انکار کرو گے تو آپ کے موں پہ تھپڑ مارے پاس آپ ہونا چاہیے اگر میں نے جو لاہور میں اب تیرا کو انشاءاللہ جلسہ ہونے جا رہا ہے تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا میں نے اپنے ایم ایز اور ایم پی ایز کو کہا میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی گھر سے اٹھا کے اور یہ جانتے ہو نا کہ ایک ایک جلسے کے بعد ایک ایک جلسے کے بعد تین تین ہزار ایف آئی آر کٹتی ہیں تو میں آج پرویز انکل کے ساتھ مزاک کر رہی تھی وہ یاد ہے نا ایک منٹ وہ یاد ہے نا وہ پچھلے زمانے میں جب میں چھوٹی تھی تو جب شادی ہوتی تھی تو دولہ کو وہ نوٹوں والا ہار پہنایا جاتا تھا تو میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے کہے کہ ایف آئی آر جتنی تعداد میں آپ کے خلاف ہو رہی ہے نا ان سب کو ہار میں پروکر گلے میں پہن لو تاکہ پتا چلے تاکہ پتا چلے کہ یہ حکوم موتار یہ جالی اور خوف زدہ جالی حکمران کتنا درے ہوئے اس وقت لاہور کے جلسے سے اور ایک بات میں آخر میں یہ بھی کہتی جاؤں کہ منتقب حکومتیں صحیح کام بھی کریں تو وہ غلط ان کی کردار کشی ہوتی ہے آج پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اٹھا کر دیکھ خدمت کا چاہے وہ سڑک ہو یا وہ ہسپتال ہو یا وہ یونیورسٹی ہو یا وہ بجلی کا کار خانہ ہو یا کچھ بھی ہو اس پر آپ ہے لیکن کسی کسی کان پہ جھو نہیں رہی تھی کیونکہ بندہ بہت تابیدار ہے اور پھر بندہ تابیدار ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج کل ایماندار اس کو کہا جاتا ہے جو چور بھی ہو ڈاکو بھی ہو لیکن تابیدار ہو نہیں تابیدار بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی option نہیں ہے کیونکہ بندہ تابیدار ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں کیونکہ بندہ تابیدار ہے مہنگائی روز پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس بار بندہ تابیدار ہے اور پاکستان کے کرزیں دھائیس سالوں میں آسمان پر پہنچ گئے تہتر سال کے سارے کرزیں ایک طرف اور اس نالائق حکومت کے کرزیں ایک طرف لیکن کوئی نوکریوں کا وعدہ کرنے والے آج باہر سے بھی بچارے جن کی نوکری تھی وہ ویزے کی پالیسی ختم ہونے کی وجہ سے وہ سب بھی پاکستان میں نوکری کھو کے واپس آرہے ہیں لاکھوں بندہ بے روزگار ہو گیا لاکھوں خاندان بے روزگار ہو گئے لیکن کسی کو کوئی اس لیے تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابدار ہے دوائی کی قیمت چھ سو گناہ بڑھ گئی غریب دوائی بیمار غریب دوائی کے بغیر مر رہا ہے لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں میڈیا پر بھی کوئی شور نہیں کیونکہ بندہ تابدار ہے اور پھر کاروبار بند روزگار بند دکانے بند ریڑی والوں کا روزگار بند لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابدار ہے اور ترقی کا پہیہ جو نواز شریف کی حکومت میں تیزی سے گھوم رہا تھا وہ ترقی کا پہیہ آج الٹی طرف گھوم رہا ہے لیکن کسی کو کوئی اتراز اور دیکھو یورپین ملکوں نے یورپ کے ملکوں نے پاکستان کی جہاز اور پاکستان کے پائلٹس اور پاکستان کی فلائٹس بند کر دیں لیکن کسی کے کان پہ جون اس لیے نہیں لینگ رہی کیونکہ بندہ تابدار ہے اور کشمیر کا سودا ہو گیا میرے بھائیو کشمیر کا سودا ہو گیا کشمیر موڈی کی جھولی میں جا گرا اور یہ کہتا ہے کہ موڈی میرا فون نہیں اٹھاتا کشمیر کا سودا ہو گیا کشمیریوں پر غداری کے پرچے کٹ گئے لیکن اب کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بندہ تابدار ہے آٹا چینی چوری ہو گئی گندم چوری ہو گئی جی بوم عوام کا پیسہ اس جالی آدمی کے جی بوم میں چلا گیا لیکن اب کوئی نہ ایف آئیے نہ نیب نہ جی آئی ٹی نہ ہی کوئی عدالت کیونکہ بندہ تابدار ہے اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا نام آج سے تابدار خان بندہ ایماندار بھی ہے اور بندہ تابدار بھی ہے اور دوسرا کوئی بندہ چاہے لاکھ ایماندار ہو اس نے لاکھ پاکستان کی خدمت کی ہو لیکن اگر وہ تابدار نہیں ہے تو وہ فارغ ہے وہ فارغ ہے اور ایک طرف دنیا کا سب سے نالائق دنیا کا سب سے نائحل بندہ ہو اور غریب کے چولے بجھ گئے ہو اور پاکستان بند ہو گیا ہو پاکستان کا کاروبار بند ہو گیا ہو معیشت بند ہو گئی ہو ہر چیز کو تالہ لگ گیا ہو لیکن کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بندہ تابدار تو آج میرے ساتھ وعدہ کریں مل کر کہ نواز شریف نے ظلم سہ کر اور اپنے خاندان پر ظلم سہ کر اس بہتر سال کی عمر میں اگر آپ کی سر بلندی کا علم اٹھایا ہے تو آخر تک نواز شریف کا ساتھ دوگے انشاءاللہ اور یہ بھی میں بتا دوں پی ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ اور یہ بھی میں بتا دوں یہ بھی میں بتا دوں یہ بھی میں بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یہ خوشخبری میں سنا دوں کہ پاکستان کے عوام یہ جنگ جیت چکے انشاءاللہ صرف تیرا کے جلسے میں لاہور میں فتح کا اعلان ہونا باقی ہے اور میں اور میں ساری جماعتوں کے ساری جماعتوں کے ایم ایس کو ایک منٹ بیٹا بہت ضروری بات ہے مجھے پتا ہے میری سپیک ذرا لمبی ہو گئی ہے لیکن بہت ضروری بات ہے میں پاکستان کے سارے ایلیکٹڈ ایم این ایس کو ایم پی ایس کو اور سینیٹرز کو یہ معدبانہ ارز کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کو پہچانے اور جو لوگ آپ کی وفا کے اوپر انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں آپ کے کرداروں کو داغدار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی پارٹیوں نے استیفے دینے کا فیصلہ کیا تو میری پاکستان کے منتخب نمائندوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی دباؤ میں آنے سے انکار کر دینا کیونکہ عوام اب بہت باشعور ہو چکے ہیں جو مجبوری کی تحت بھی جس نے پارٹی سے دغا کیا لوگ اس کے گھروں کا گہراو کریں گے انشاءاللہ تو میرے بھائیو اب انشاءاللہ آپ سے تیرا کو لہور کے مینارے پاکستان میں ملاقات ہوگی نہ صرف خود آنا ہے بلکہ اپنے خاندانوں کو اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے کیونکہ نہ یہ مریم نواز شریف کا جلسہ ہے نہ یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے یہ حکومت گھر جائے گی تو پاکستان چلے گا یہ حکومت گھر جائے گی تو مہنگائی ختم ہوگی یہ حکومت گھر جائے گی تو کاروبار چلے گا یہ حکومت گھر جائے گی تو آٹا چینی گندم اور سبزیاں سستی ہوں گی تو اب آؤ اور انشاءاللہ تیرا کو مینارے پاکستان میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑو پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا زندہ باد نواز شریف اور زور سے نواز شریف نواز شریف شہباز شریف شہباز شریف کو بھی ہم ہاتھ اٹھا کر ان کی اپنے بھائی سے وفاداری کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے مجھے ابھی جیل جانے سے پہلے اپنے کمرے میں مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ مریم تم میری بیٹی ہو لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں انہوں نے مجھے جتنی بھی لالچ دی ہو میں نے آج اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی تو آج میں سکون کی نیم سوتا ہوں حمزہ کا حمزہ کا کیس بھی زمانت کا لگرہ کوٹ میں دعا کرو کہ اللہ تعالی ڈیرھ سال سے بے گناہ حمزہ کو کیگ اللہ تعالی اس کو رہائی عطا فرمائے تو پھر ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا نواز شریف تیرا دسمبر کا لہور کا جلسہ اچھا بائی دو بائی دو بائی دو بائی دو کل میں انشاءاللہ ایک لہور میں میری ریلی کل ہے اور ایک دو دن کے بعد ہے لہور میں میں جگہ جگہ جا کر لہور کے عوام کو خود دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور تیرا دسمبر کو جلسے میں شرکت کریں اب آخر میں ایک اور نعرہ پاکستان شکریہ بہت بہت شکریہ